بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتی ہوں سب اپنے ایمان کے ساتھ خیریت سے ہوں گے آج کی ہماری جو ریسپی ہے وہ ہے زافرانی چکن کڑاہی جس کے لیے میں نے لیا ہے ہاف کیجی چکن ایک سے ڈیڑھ پیاس لیا ہے بھڑے سائز کا ایک بڑا ٹوماٹر اور یہ ہمارا لیمن جوس ہے اس میں میں نے تھوڑا سا زافرن ڈال کے مکس کیا ہے تین سے چار سبز مرچے ہیں جو ہم نے باریک پیسی ہوئی ہیں اور یہ اس میں ہیں ہمارا جائفل جاویتری بادیان کے پھول کلونجی چھوٹی الائچی بھڑی الائچی اور تین سے چار ہمارے لانگ ہیں دو سے تین ہماری سٹکس ہیں دارچینی کی ہافٹی سپون ہمارا زیرہ ہے اور ہافٹی سپون ہمارا نمک ہے ون فورٹ ٹی سپون ہماری حلدی ہے اور ون ٹیبل سپون ہمارا ادرک لسن کا پاؤڑر ہے اور یہ تین سے چار سبز مرچے ہیں ان کو درمیان سے کٹ لگا لیا ہے جو ہم لاش پہ ڈالیں گے اب ہم اپنا پیاس پرائی کریں گے ہافٹ کپ آئل لیا ہے ہم نے اس میں ہم اپنا پیاس دارچینی اور اس کو ہم پرائی کریں گے ہم اس کو ہائی پلین پر فرائی کریں گے فرائی کرنے کے بعد ہم اس میں پیاس اور سبز مرچیں ڈال کر گرائنڈ کریں گے گرائنڈ کرنے کے بعد ہم ملتے ہیں آپ سے ہم نے پیاس پرائی کر کے اس میں ٹیماتر اور سبز مرچیں ڈال کر گرائنڈ کر لیا ہے اور باقی آئل میں ہم نے چکن ڈالا ہے فرائی کرنے کے لیے جب ہمارا چکن تھوڑا تھوڑا فرائی ہو جائے تو پھر ہم اس میں اپنے سابت گرم مسائلیں ایڈ کر دیں گے اور ان کو فرائی کریں گے ہمارا چکن فرائی ہو چکا ہے اب ہم اس میں ٹماتر اور پیاس کا پیس ڈالیں گے لسن ادرکہ پاؤڈر ہلوڑی اور نمس ڈالیں گے اور اس کو ہم لوگ فلیم پر دس منٹ کے لیے پکنے کے لیے رکھ دیں گے جی دس منٹ ہو گئے ہیں چکن کو ہمارے مسائلیں نے گی چھوڑ دیا ہے اب ہم اس میں لیمن اور جو میں اس میں زافران ڈالا تھا وہ ڈالیں گے سابت سبز مرچے اور تھوڑی سی کٹی ہوئی سبز مرچے ڈالیں گے دو سے تین منٹ کے لیے ہم اس کو لوگ فلیم پر دم دیں گے پھر دھنیا ڈالیں گے دس منٹ ہو چکے ہیں ہمارے چکن کو اور ہمارا چکن الحمدللہ بن گیا ہے اب ہم اس میں سبز دھنیا ڈالیں گے اور آپ کو ڈی شاوٹ کر کے دکھاتے ہیں جی الحمدللہ ہمارا زافرانی چکن کڑا ہی بن کر تیار ہے آپ اس کو گرم گرم روٹیوں کے ساتھ رائتے کے ساتھ کھائیں اور بہت مزے کا بنا ہے آپ بھی ٹرائے کریں اور کمنٹ باکس میں بتائیے گا جزاک اللہ خیرن کسیرہ